پاکستان اور انگلینڈ کا میچ کل پاکستان انلکلیو میچ ہار گیا بہت اچھی زبردس بولنگ پاکستان نے کی بہت ہی زبردس اٹیک پاکستان کا اچھا اس پہ تو میں آتا ہوں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کانگریچولیشنز تو انگلینڈ انگلینڈ کی ٹیم نے بہت شکریڈ کے لیے تورنیمنٹ پاکستان نے بھی شروع کے دو میچز کے علاوہ ان کو سائیڈ پر رکھوں گا انڈیا اور زمباویا خاص طور پر اس کے علاوہ پاکستان نے بہت شکریڈ کھیلی فرس گیم بھی اچھا تھا بس زمباویا سے وہ دفیٹ وہ آسل میں پوشی زندگی یاد رہ گی کیونکہ سینی کچھ ایسا تھا تو اب پاکستان نے سرسے ساتھ افکی کے ساتھ کھیلا نیوزلینڈ کے ساتھ کھیلا نیللینڈ کے ساتھ کھیلا اور کالیفائی کیا فائنلز کے لیے تو کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا سب سے پہلے تو پاکستانی ٹیم سے اچھا ہوا یہ کہ کل پاکستانی بیٹنگ لائن اپ کی سب سے بزدوں میں بات کروں کل کے میچ کی پاکستانی بیٹنگ لائن اپ فلوپ رہی بہت اچھا سٹارٹ نہیں دے پائی اچھا اس سے پہلے ایک اور چیز کہ کل جو ایڈورٹیزمنٹ تھے ایڈ تھے یار خدا کی قسم ایسے ایڈز میں نے بھی زندگی میں دیکھے ابھی بال ہو ہی رہی ہے ایک ایڈ آیا تھا اس کے لئے وسیم اکرم اپنا ایریل لے کر آگئے ایریل چلا ہے وہاں پر کپڑے دل لے کینڈی بسکٹ آگئے یار یہاں دماغ پر درد ہو رہا ہے بری حالت ہو رہی ہے تو وہاں پر بسکٹ بیز رہا ہے اپنے بھائی نہیں دیکھنا کسی کو میچ دکھا دو کیونکہ ایڈز میں تھوڑا تھو� بھی ہونے سے اگر میں ایلی بات کروں تو بیٹ کیا ہوا کہ پاکستانی بیٹنگ پر اگر تھوڑا سا میں آؤں تو پاکستانی بیٹنگ سٹارٹ ایسی تھا کچھ زیادہ اچھا ہی تھا باقی ہے کہ دس اوور جب ہوئے ہیں جب دو وکٹر سٹارٹ میں گریں گے ریزوان آؤٹ ہو گیا بابر آؤٹ ہو گیا بابر نے کوشت کریب 32 33 جن بنائے برد وہ بھی زیادہ اچھا نہیں پر فارم کر سکا ریزوان شروع میں جلدی وکٹ دے دی جس ویسے ہم پہ بہت ز اور جس طرح سے پچھ باالر ان کے سیم کرن میں خاص طور پر نام لوں گا سیم کرن جس طرح سے باالنگ کر رہا تھا بہت زیادہ باالنگ کی سیم کرن نے ترورنو میں نے بہت زیادہ باالنگ کری اور فائنل میں تو بھیدرین باالنگ کری اس نے تو یہ ہوا کہ شان مسود جب وہ آئے ہیں تو اس نے بہت چھا سمحالا میچ کو افتیکار احمد وہ بھی آؤٹ ہو گئے شاداب نے شاداب اور شان مسود کی ہی زیادہ تر پارٹنشپ چلیے کیونکہ ان لوگوں نے ہی جتنا میچ کو پہنچا دس اوور کے اندر اچھے ایک اور چیز ہے کہ دس اوور کے اندر ایٹی ٹو یا نائنٹی کے آراؤنڈ رنس تھے گیارہ اوور میں سوری تو ایٹی ٹو نائنٹی کے آراؤنڈ رنس تھے اور اس ٹائپ ایسا لگ رہا تھا کہ بیلڈ اپ کردی ایننگز اور اب بند سکشی تک جا سکتا ہے ماملا برٹ اللہ کیلی پاکستان was got out on 138-137 مجھے یاد نہیں کتنے کا ڈاگر تھا برٹ یہ تھا کہ بیٹنگ نائنپ بیچی نچ اس کے بات تو ایسا تھا کہ بلکل hopes میں دیکھ رہا تھا فیس بک وغیرہ تو بلکل ہی hopes ڈاؤن تھے سب لوگ سے دعائیں کر رہے تھے کہ یار کیا ہوگا پاکستان جیت جا کے طریقے سے برٹ ایس ویشمل کہیں نا کہیں ایک امید تھی کیونکہ پاکستانی باولنگ لائنپ جس طرح سے پاکستان نے ٹرو آٹ ڈی ٹورنمنٹ باولنگ کری ہے آؤٹس ٹینڈنگ گیا اچھا پہلا ہوار ہوا شاہین نے جس طرح سے ایلکس ہیلز کو آؤٹ کیا امید کی کرن بلکل ایسے جا گئی کہیں بھی امید نہیں تھے کہ یار ایسے کچھ ہو سکتا ہے کیونکہ جوز بیٹلا اور ایلکس ہیلز نے لاس گیم میں انڈیا ایک لاب سین فرانس میں بہت زبرزرز بیٹنگ گئی تھی باشاہین نے ایسے 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 پہلے اوور میں ایک اپنی ریت کا قائم رکھی اور اس نے آؤٹ کیا ایلکس ہیلز کو تو اس ٹائم پہ ایسا تھا کہ ٹھیک ہے ساہیے ہاریس روگ اپنے ایسے 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 بیٹرین باللنگ کی اچھا نسیم شاہ پہ میں بھی آنگا نسیم شاہ نے شروع کے دو اوور میں تو اس نے تھوڑا سا پٹا ہے چوک کے اس کے انابہ 4 وائٹس پہ ہوئی تھی تو اس نے جو لاس کے دو اوور کیے اچھا پاکسان نے 45 پہ تین ویکٹر جب گرائی تھی تو ایسا تھا کہ اب کچھ ہو سکتا ہے کیونکہ اسکور تو بہت زیادہ کم تھا اتنی زیادہ امید تو نہیں تھی کہ پاکسان جیتے گا یا نہیں جیتے گا لیکن جس طرح سے پاکسان نے فائٹ کی انٹر نسیم شاہ نے آخری کے دو اوور جو اپنے کروائے ہیں اف میں کہتا ہوں کہ زبردست ایسی میں نے اپنی زندگی میں کبھی باللنگ نہیں تکھی اچھا ایسا ہو گیا تھا کہ بین ٹوکس ہیں بین ٹوکس ہیں بین ٹوکس ہیں پہ رہے ہیں بہت زباک سکتا ہے بہت زبردست سے گھے ہیں بٹ اس کے بیٹ پہ بالل نہیں آئے تھی ہاری بروکس ہاں کھڑا ہے وہ نہیں کھیل پا رہا، تو اچھا مچ ہارنے کی پاکسان نے فائٹ کی بہت زیادہ کر لیا تھا مجھے لگتا ہے مچ ہارنے کی جو سب سے زیادہ مجھے لگے گا کہ زندگی پھر مجھے گم رہ گا وہ یہ تھا کہ شاہداب کی بول پر جب شاہین نے کیچ کیا اور شاہین وہاں انجرد ہو گیا اس کے دو اوورٹس تھے جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ تھے اور اس ٹائم پر سب سے ادھر نیڈ بھی انہی اوورٹس کی تھی بٹ یہ تھا کہ کہنے 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 ایلی امید تھے کہ شاہین شاہد کروا لے بولنگ بٹ وہ ایک ہی بول کروا سکا اس کے بعد پر افتیکار احمد نے پانچ بولیں کروائیں چککا اور چوکا وہ اس کے بعد پر آپ کو پتا ہے ان کا ایک مومنٹم بل ہو گیا اور اس ٹائم پر بلکل یہ ایک مومنٹم جو بلکل ڈاؤن تھا ان کا نہیں چل پا رہے تھے نہیں کھل لیتے وہ لوگ چا رہے تھے کہ یار ایننگ بیلڈ کر کے آرام آرام سے لے کے چلیا پر یہی تھا کہ جب ان کی ایک باؤنڈری آئی چککا آیا چوکا آیا تو پھر موین علی نے بھی اپنے ہاتھ کھولے چککا مارا اور ایک دو باؤنڈری سلیں اور پھر وہ بلکل ہی گیم کے اندر آگیا پاکستان پاکستان نے دل جیت لیا لٹرلی مجھے تو بہت زیادہ مزایا اور میں نے ایک چیز یہ بھی دیکھئے کہ میں بہت زیادہ اپریشیٹ کروں گا کہ یار میری فیڈ بھائیوٹی پوزیٹیف پوز سے بلکل بھی نیگٹیوٹی نیک تو پاکستان نے موقع ہی نہیں دیا کہ کوئی نیگٹیوٹی پھلا ہے بیٹ یہ تھا کہ پاکستان نے بہت اچھی بالنگ کری بیٹنگ میں تھوڑی سی کمزور ہوگا یار یہ پندرہ بیس رن زیادہ ہوتے تو وہ ایسی پکڑ لیتے ہیں وہاں پر پیسڈ بالنگ ہوگا یار ایسے آرہا ہے ون فورٹی ون فورٹی فائیو بہترین بالنگ چل رہی ہے وہن کو سمجھ میں نہیں آرہا کرنا کیا اگر تو ہم وہاں پر ایک آدم بکٹ آرڈ نے لیتے تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ چینج ہو جاتا گیم ہمارے ہاتھ میں آ سکتا تھا جو اللہ کو منظور کجرت کو منظور تو یہ ہے کہ بس ہو گیا ٹوٹنا میں بہت اچھا ہوا بڑا مزا ہے بڑے کچھ اچھے اپسیٹس ہوئے ہم نے دیکھا کہ پاکستان کو زمبابرے مار دیا انگلینڈ کو آئرلینڈ نے مار دیا تھا تو اپسیٹس بھی ہوئے بہت اچھے گیم ہوئے مزا آیا اور پھر ورلڈ کب ہی ہے کہ انٹ ہو گیا لیکن پاکستان کو میں بنویا کہ پاکستان نے بہت اچھے میند کری اور ان لوگوں کا اور میں نے دیکھا کہ یار بعد میں ایک ویڈیو آ رہی تھی کہ جب وہ لوگ ہوتل میں آئے ہیں تو بہت ہی شاندار استقبال ہوا ہے اور ہونا بھی جائے کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ میند کری اور بہت اچھا لڑے ہیں تو بس یہ ہی ہے کہ بس ہار گئے ایک دکھ تو رہے گا لیکن مجھے اتنا دکھ نہیں ہے اور میں لگتا کسی کو بھی نہیں ہوگا کہ کہیں نہ کہیں تو ہار کا دکھ ہوتا ہے کہ یار کہ جی جاتے ورلڈ کب آجا تھا بیٹ چلو ہار گئے کوئی اتنا بڑا مسئل ہے لیکن گریس پل ہار مجھے ایک ٹوئیٹ یاد اگر فان بٹن کی بہت زیادہ وائرل چل لی ہے تو وہ گریس پل یہ ہوتی ہے گریس پل ڈیفیٹ تو خیر ہو گیا بس یہ ہی تک تا ورلڈ کپ ہو گیا بہت مزہ آیا پاکستان نے بہت چھے کری آئے ہو پاگے بھی کریٹ کھیلے گا پاکستان بہت اچھی اپنی اور کبھی ویمیں لیٹ ڈاؤن نہیں کرے گا تو تینکی سو مچ پر یہ ٹائم ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اس ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں اچھا اور میں اور بھی ویڈیوز آنے والی ہیں بس ورلڈ کپ توڑ سا اینڈ ہو گیا میں توڑ سا بیزی بھی تھا اب میں اور زیادہ ویڈیوز پوز کروں انشاءاللہ تعالی تو بس یہ تک رکھتے ہیں اس ویڈیو کو بس یہ ہی تھا توڑ سا میرا میچ شبیل پاکستان انگلینڈ پر پاکستان نے دل جیت کیا لٹرلی اور اس ویڈیو کو بس یہ ہی پر یہ اینڈ کریں کہ اپنا بہت زیادہ خیال لکھے گا نئی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ بائے بائے خوابس